بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سلمان ڈیزائن ایک آڈیاز میں آپ سب کو خوش آمدی تو آج میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گے سلیپ کا بہت ہی خوبصورہ سا ڈیزائن تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیل میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو چلو آج کسی بیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بکرم لی ہے اور اس کی جو ہے لیند میں نے رکھی ہے سبا دو انچے اور اس طرح ہم اس کو سیدھا کر لیں گے تو اس کی جو چڑائی میں نے رکھی ہے وہ رکھی ہے قریبا پونے دو انچے تو اس طرح اس لائن کو بھی ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے رکھا ہے پونہ انچے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کو ایک شیپ دے دیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کو کٹنگ کرنے کے بعد ہم دوسرا دیزائن بھی ایسے ہی پیٹرن باقی کے تیار کر لیتے ہیں اور ان کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیں گے اب ہم ان کو پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کا ایکسٹرا فیبرک کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد نیچے سے ہم نے دوسری کلر کا فیبرک لیا اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے ہم بلکل مکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے تو ایسے ہی باقی کہ ہم سارے جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو اس لائی میں نے لگا لی ہے اس کے بعد ایکسرا فیبرک جو ہے وہ کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے یہاں سے تھوڑا تھوڑا اور کونے جو ہے وہ کٹنگ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو پلٹ لیں گے سیدھا کر لیں گے تو سیدھا کرنے کے بعد ہم کینچی کی نوک سے جو ہے اس کی اس طرح سے جو ہے وہ نوکے نکال لیں گے بالکل آرام سے تو باقی کے جو ہیں وہ بھی میں اسی طرح سے ان کو تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ سارے جو پیٹرن ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم ان کو اس طرح سے جو ہے ایک سلائی لگا دیں گے تو سلائی لگانے کے بعد اب ہم ان کو فولڈ کر لیں گے اور اس طرح اس کا سینٹر کریں گے سینٹر کرنے کے بعد ہم اس طرح سے کچھ چیز کی جو ہے وہ شیپ دے دیں گے اس طرح کا ڈیزائن بنائیں گے تو ایک پیس ہم نیچے رکھیں گے اور آدھا اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے ہمارے خوبصورت سا ڈیزائن بن جائے گا اور اس کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے جو ہے اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے تو باقی کے سارے جو ہے وہ میں اسی طرح سے جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہوں تو ان کو اسی طرح سے سلائی لگا کے اور اچھی طرح سے ہم ان کے اوپر جو ہے اس دن لگا لیں گے پریس کر لیں گے تو یہ سارے میں نے ریڈی کر لیا اور اب ہم یہاں پہ جو ہے ایک پیپر لیں گے اور پیپر کے اوپر ہم اس طرح سے رکھتے جائیں گے یہ بلکل ساتھ ساتھ اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگاتے جائیں گے تو بلکل ہم اس دیزائن کو آپ اس میں برابر میں رکھیں گے تاکہ ہمارا خوبصورہ سا دیزائن ریڈی ہو جائے اور اب میں نے یہاں پہ سوہ انچ کی پٹی لی ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک تفہہ ہم اس کو فولڈ کریں گے اور ہم ایک فیبریک کی بریگ سی پٹی تیار کر لیں گے اور اس طرح ہم اس کے کنارے پہ سلائی لگاتے جائیں گے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے بلکل صفائی کے ساتھ تو اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹک پیشن آپ کو آسانی سے مل سکے اور اگر ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لوگوں کو لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر کریں تو یہ پٹی ہم نے تیار کر لیا اور اب ہم اس کی دوسری سائیڈ پر بھی ایسے ہی سلائی لگا لیں گے تو یہ سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لیا اور اب ہم دھاگی کو یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے باقی کی پٹیاں بھی ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم اس کی ساڑھے تین انچ پر کٹنگ کر لیں گے اسی طرح سے میں باقی ساری پٹیاں جو ہیں وہ کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے سوہ دو انچ کا جو ہے وہ اس طرح سے لائن لگا لیا سوہ دو انچ کے گیپ پہ دونوں طرف سے اور اس طرح ہم اس کو شیپ دے کے تو اس کے اوپر جو ہے سلائی لگاتے جائیں گے بلکل لائن کے اوپر تو ایسے ہی میں باقی کی ساری پٹیوں کو ایسے ہی سٹیج کر لیتی ہوں سٹیج کرنے کے بعد ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی ایسے ہی سلائی لگا دیں گے بلکل اس طرح سے شیپ دیتے ہوئے اور اب ہم دوسری پٹی لیں گے اس کو اس طرح سے اس کی اوپر رکھتے جائیں گے اور اس کے اوپر سلائی چلاتے جائیں گے تو ایسے ہی ہم باقی کی جو ہے ساری پٹیوں لگا لیتے ہیں اور مجھے کافی بار جو ہے وہ کمنٹ آیا ہے کہ میرا انسٹا پہ جو ہے کوئی آئی ڈی وغیرہ ہے ایک نہیں ہے تو میری کوئی انسٹا پہ آئی ڈی نہیں ہے میں نے ابھی تک انسٹا پہ کوئی پیج نہیں بنایا میرا فیس بک پہ جو ہے سلمہ ڈیزائنک آئی ڈیاز کے نام سے تو آپ اس کا وزٹ کر لیں اور اس میں بھی بہت پیارے اس پہ خوبصورا سا ڈیزائن یہی میں نے ان پہ جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ہم یہ ایک پٹی کو نیچے رکھیں گے اور ایک پٹی کو اوپر اس طرح سے اٹھا گئے اس کے اندر سے نکال کے ہم اس طرح سے اس ڈیزائن کو بنائیں گے تو اس ڈیزائن کو بنانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے تو اس طرح کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے سیڈوپ سے جو ایکسٹر فیبرک پٹی پیپر ہے اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے بازو لیا ہے وہ سلیو اس کی لیندھ جو ہے وہ سولہ انچ ہے اس کو سنڈر سے میں نے کٹنگ کر دیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے بازو کو فولڈ کریں گے اور اس کو اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے اس کو سلائی کر دیتے ہیں تو ایسے ہی ایک سائیڈ کی ہم سلیو لگا لیتے ہیں تو دوسری طرف بھی ہم اسی طرح سے سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تین انچ کے جو ہے فیبرک پٹی لیا اور اس کو فولڈ کر کے اب ہم اس طرح سے اُلٹی سائیڈ سے رکھیں گے اور سیدھی سائیڈ کی طرف جو ہے اس پٹی کو لے جائیں گے اور اب ہم اس کے اوپر اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے جو ڈیزائن بنا ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے اُلٹا رکھیں گے اُلٹا رکھنے کے بعد یہ ہماری سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تو یہ سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں سے دھاگے کو ہم کٹ کر دیتے ہیں تو یہ ڈیزائن جو نیچے سے پیپر بغیرہ ہے وہ ہم سارا ریموو کر دیں گے اس طرح سے تو اب ہم نے سوی دھاگا لیا اس کی مدد سے ہم اس طرح سے ان پٹیوں کے کروس پہ ہم اس طرح جو ہے وہ بیٹس لگا لیں گے تو واقعی کے بیٹس میں لگا لیتی اسی طرح سے یہ سارے بیٹس ہمارے لگ چکے ہیں تو سلیو کا ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو بہت خوبصورت اور یونیک سا ڈیزائن جو ہے سلیو کا وہ تیار ہو گیا ہے تو اگر آج میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسے لگتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بی ایسی او ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ